وزیراعظم کٹ پتلی ہے وزیراعظم کچھ کرنے والا نہیں ہے یہاں کی عدالتیں بھی کھسی ہیں یہاں کی فوج بھی کھسی ہے یہاں کا میڈیا بھی کھسی ہے بغیرہ دفتخار چودری کو اس نے محتل کیا تھا ہمیں چنے ہوئے بندے نہیں چاہیے چوروں کو چننا پڑتا ہے جو پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں اور یہ کرے گا عمران خان ہی اور پھر کہتے ہیں ہمیں انصاف ملے گا کوئی انصاف نہیں ملنے والا دفاہ کرمی چھوڑ کرسی کیوں بیٹھا ہے جب تیرے پر طاقت ہی نہیں ہے ہم نے تجھے طاقت ہی ہے تو ہم لینے بیٹھا ہے چھوڑ پھر اسلام علیکم ناظرین اس رات میں ہو رہے ہیں نیوزون کے ساتھ اور اس وقت ہم لہول لیبرٹی چوک کی اوپر مجود ہے جہاں ہمارے ساتھ یارہ ہزار خاندان جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہے اور یہ معاملات کیا ہے یہ معاملات یہ ہے کہ ایٹن سوسائٹی کی طرف سے فروڈ کا معاملہ جو ہے بچار ہے جن کی وجہ سے یارہ ہزار خاندان جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اپنی جمع پونجیاں جوڑ جوڑ کر اور اپنے ہاں خلال کے پیسے جوڑ جوڑ کر انہوں نے ایٹن سوسائٹی میں زمینیں خریدتی گھر خریدتے پروٹس خریدتے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا دکٹر امجد کی طرف سے جو ایٹن سوسائٹی کے آنر تھے اور جن کے پاس انہوں نے اپنی سادہ عوام نے جو ہے وہ اپنی رکم جمع کروائی بھی تھی ان کی طرف سے جو ہے ان کے ساتھ فروڈ کیا گیا ڈاکٹر امجد کے طرف سے جو ہے وہ سادہ عوام کے ساتھ فروڈ کیا گیا اور ڈاکٹر امجد کا سابق چیف جسٹس دری افتخار صاحب سے کیا تعلق ہے وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں سمدھی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں سمدھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے ان لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بڑے ہو گئے جن بزرگوں نے ہماری زمین خریدی تھی وہ بزرگ جو ہے وہ اب اس دنیا سے جا چکے لیکن ہمیں انصاف نہیں میرا اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے آج ان یانہ زار خاندان کے متاثرین نے فیصلہ کیا کہ یہ چوک پر آگر جو ہے وہ پروٹسٹ کریں گے پر امن کریں گے لیکن اگر آج ان کے معاملات جو ہے وہ حکومت نے نہ سنے وزیراعظم عمرار خان نے نہ سنے تو اگلی دواز جو ہے یہ لوگ اس سے بڑا ایکشن لیں گے اس حوالے سے مزید ان لوگوں کا کیا کہنا ہے چلیے ان سے سنتے ہیں اچھا یہ بات یہ ہے کہ ہم ادھر کٹھے ہوئے ہیں آج لبرٹی گول چکر پہ یہ ایڈر متاثرین گیارہ سال سے دکے کھا رہے ہیں اور کہیں کبار ان کی چنوائی نہیں ہو رہی ہم تقریبا نیب کے سامنے گئے وہاں پہ ہمارے پر ایف ایئر کر دی گئی زمان پارک پرائیم نیسٹر آس کے گھر کے سامنے گئے ہمارے پر وہاں پہ ایف ایئر کر دی گئی ہم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس گئے ہماری کہیں شنوائی نہیں ہوئی ہماری دردانہ اپیل ہے عمران خان سے چیئرمن نیب سے ہمیں ہمارا حق فوراً دیا جائے اور اس کی پروپٹی کو نلام کر کے متاثرین میں تقسیم کیا جائے اور اس کی ڈاکٹر امید کی بیوہ کو فل فور گرفتار کیا جائے اور عبرت ناق صدا دی جائے اے سرم یہاں پہ جتنے بھی یہ لوگ جمع ہیں یہ ایڈن کے متاثرین ہیں ان کو سب کا جو ہے وہ ملنا چاہیے لیکن اس وقت جو بظاہر میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی ایسی صورتحال اس حکومت میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وجہ یہ بن رہی ہے یہ جو وزیراعلا انہوں نے بنایا تھا وسیع مکرم پلس جس کو کہتے کہ جا کے یہ جہاں پہ قبضہ محفیہ ختم کرے گا وہ تو خود جا کے کھوکروں کی شادیاں ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے فائرنگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہو جاتی تو پھر ٹھیک تھا ایسا تو وزیراعلا بنائی ہے یہ کیا نوٹس لے گا جہاں پہ کوئی بھی حل نہیں ہوتا وہ اپنی پولس کو ٹھیک کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کس چیز کا یہ حل نکالیں گے جہاں پہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے میرا یہی مشورہ یہاں کی صدارتی نظام لے کے ہیں یہاں کی عدالتیں بھی کھسی ہیں یہاں کی فوج بھی کھسی ہے یہاں کا میڈیا بھی کھسی ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے صرف صدارتی نظام لائے تاکہ پاور آپ کے ہاتھ میں اور آپ کچھ کر سکیں یہ عدالتیں ہیں یہ جتنے چیف جسٹس یہ بنے بیٹھے ہیں لوہار ہائی کورٹ یہ سارے انہی کہم آئیتی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا عدالتوں کا ڈیمولیش کرو جیسے مشرف نہیں کیا تھا اس نے یہاں پہ امرجنسی نافذ کی تھی اور اسی بغیرت افتخار چودری کو اس نے محتل کیا تھا جس نے ایڈن کے ساتھ مل کے یہ فراد کیا ہے تو اس وقت وہاں پیٹتی تھی کہ امرجنسی کیوں لگائی ہے کیونہ وہ ایسا بغیرت تھا اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس کو محتل کیا جائے ایسی عدالتیں ہمیں نہیں چاہیئے وہی عدالتیں ہیں افتخار چودری کی پیروکار چلے آ رہے ہیں ہمیں ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے صدارتی نظام لے کے آؤ ان عدالتوں کا خاتمہ کرو اور فوج کو اپنے انڈر کرو فوج جو ہے اس وقت ڈکٹیشن دیتی ہے وزیراعظم کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس کا مطلب ہے وزیراعظم کٹ پتلی ہے وزیراعظم کچھ کرنے والا نہیں ہے وزیراعظم خود کہتا کہ بھی میں کیا کروں میری کوئی مانتا نہیں ہے وزیراعظم ہے وزیراعظم والا سسٹم ہی ختم کیا جی صدر ہوگا پاور ہوگی آل ان آل ہوگا وہ خود ذمہ دار ہوگا کہ کیا کیا اپنی ٹیم خود چونے گا ہمیں چونے ہوئے بندے نہیں چاہیئے اس سسٹم کے اندر ہمیں چوروں کو چننا پڑتا ہے جو پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی پھر حالات وہی کہ وہی ہیں سسٹم وہی کا وہی رہے گا کیونکہ وہی چور پہلے پی پی میں ہوتی ہیں وہی نون میں آتی ہیں وہی پی ٹی آئی میں آتی ہیں تو اس لئے ہمیں دینا ان چوروں کو ہی ووڈ پڑتا ہے یہ سسٹم ہی غلط ہے جس سسٹم کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ سارے جتنے جمع حال کوئی نہیں ہونا جب تک صدارتی نظام ون مین شو جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کسی قسم کا حال نہیں نکلنے والا اس لئے میری یہی ہے کہ صدارتی نظام جتنا جل سے جل نافذ کیا جائے پھر دیکھیں منٹوں میں مسئلہ آل ہوتا ہے منٹوں میں اور کر سکے گا اور یہ کرے گا امران خان ہی اور انشاءاللہ یہ جب تک صدر بن کے آئے گا پھر یہ سارے معاملت رہا ہو جائے کیونکہ اس وقت ان عدالتوں سے تو کسی غریب کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا اگر یہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو یہ لوہار آئی کورٹ جو ہے فورن اس کو جو ہے پیڈن کا جو اس کا پکڑا تھا لڑکا اس کو اس نے فورن بری کر دیا کوئی چور پکڑا جاتا ہے جتنے ملک میں یہ زنا اور بل جبر کے واقعات ہوتے ہیں لوہار آئی کورٹ فورن بری کر دیتی کیونکہ وہ خود اس میں ملوث ہے ان کو عصہ ملتا ہے پوری پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے پوری پارلیمنٹ کی اس لیے اٹھا کے دیکھی جائے تمام اس قسم کے چورزانی ڈاکو یہ وہ پارلیمنٹ بنتی ہی نہیں لوگوں سے اس لیے ایسا سسٹم بننا ہی نہیں چاہیے کہ بھی جس کے اندر ایسے سسٹم آ سکے امریکہ کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ہے نمبر ون سسٹم ہے لیکن ہمارے ہاں جو آئے گا اس کے اندر اسلامی صدارتی نظام کو جہاں ہم پوری قوم اس کو تسلیم کرے گی اس لیے جتنا جلد ہو سکے اس سسٹم سے ہمیں چھٹکارہ دلائے جائے امران خان صاحب سے یہی اپیل ہے کیونکہ امران خان چاہے بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ عدالتوں کے اندر جاتا وہ کہتا ہے عدالتوں کا مسئلہ عدالتوں کا مسئلہ عدالتوں کا مسئلہ عمران خان کیا کر لے گا ہم اسی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں عدالت کو بھی برا بھلا کہو سپریم کورڈ کو برا بھلا کہو لوہار آئی کورڈ کو برا بھلا کہو جہاں سے ایسے مجرم چھوٹتے ہیں اور تو افتخار چودری وہ ہی تھا جس کو مشرف نے جو نکالا تھا وہ اسی وجہ سے آرمی اپنی جانے دے کی بندیں اندر کرواتی تھی اور وہ پیسے لے کے انہی دہشت گردوں کو چھوٹ بری کر دیا کرتا اس قسم کے تو چیف جسٹریز ہوتے ہیں اس ملک کے اندر پھر کہتے ہیں جی ہمیں انصاف ملے گا کسی قسم کی جو بھی ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے وزیرحالہ کو بھی تو نوٹس لینا چاہیے نا وہ کیا کر رہے وہ سیدھی بات کرے کہ جی میرے سے پولس نظام نہیں ٹھیک ہوتا میں ڈی ایس پی محتل کرتا ہوں عدالت بحال کر دیتا ہے ابھی دفاع کر چھوڑ کرسی کیوں بیٹھا ہے جب تیرے پر طاقت ہی نہیں ہے ہم نے تجھے طاقت دیئے تو عملے نے بیٹھا چھوڑ پھر زیادہ تو نہیں بن سکتا جو تو بات کرتا ہے کہ جی مکرم پلاس میں بنوں گا تیرے حصے کا کام نہیں ہے امنان خان کی حکومت میں بھی ایڈن متاثرین سڑکوں پہ ہیں اور بارہ سال سے یہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ادارہ کوئی بھی حکومتی لیول کا بندہ ان کی دادرسی کے لیے نہیں آ رہا اور نہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے چیرمنٹ نیب سے کہ آپ کا چھے ہفتے کا وعدہ آپ تو بھول گئے لیکن متاثرین نہیں بھولے آپ اگلے مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے متاثرین سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں اور ان کو ان کے حقوق دیں اور نیب کے چیرمنٹ سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس کیس میں آئی تک کوئی گرفتاری نہیں کی گئی سب سے پہلے اس میں گرفتاری ڈالی جائے اور ایڈن کے مالکان کو گرفتار کیا جائے یہ متاثرین کا جو ہے سب سے پہلا مطالبہ ہے جس کو فلو پھولا عمل کیا جائے اور متاثرین کے ساتھ دادرسی کی جائے ہم لوگ تین حکومتیں دیکھ چکے ہیں لیکن کسی نے ہماری سنوائی نہیں کی آج تک اسی طرح دو زہر آر سے لے کر آج تک ہم اسی طرح سڑکوں پر رول رہے ہیں لیکن کسی نے ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے عمران خان سے بھی یہی اپیل ہے ہم نے زمان پارک میں بھی احتجاج کیا لیکن آج تک ہمارا کوئی بھی مطالبہ انہوں نے سنا نہیں السلام علیکم ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جو آپ ہماری آواز کو اوپر ایوانوں پر پہنچا رہے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی رہنا ہے ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا دوہزار آٹھ میں اور دوہزار نو میں لاہور کا کون سا چوک چو رہا تھا جہاں پر ایڈن کے بینر اور سب چیزیں نہیں لگی ہوئی تھی اس وقت اداروں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے پاس پانچ سو یا آٹھ سو پلات ہے اور یہ اٹھارہ آزار گیرہ آزار لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس وقت ادارے سوئے ہوئے تھے اور وہ ادارے آج بھی سوئے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے نہ ہماری ادالتیں کوئی کام کر رہی ہیں ہم نے وزیراعالہ عمران خان کو وزیراعظم کو اس لیے ہم نے سپورٹ کیا کہ اس نے نیرے لگائے تھے کہ میں سارے اداروں کو ٹھیک کروں گا اور میں سب کو نیا پاکستان دوں گا ہم نے پہلی بھی دو حکومتوں میں ہم زلیل ہوتے رہے اور اس کی حکومت میں بھی ہم زلیل ہو رہے ہیں ان اداروں کو کم از کم ٹھیک کریں تاکہ ہم لوگوں کی تو اب ختم ہے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں تو کم از کم جامد رہیں ڈاکٹر امجد اپنے ساتھ کیا لے کر گیا ہے ماہ سوائے جو ہے اس خوفناک موت کے اور یہ جو ہے مطلب اس کے وارسین کیا لے کر کے جائیں گے کچھ بھی نہیں کسی نے لے کے جانا بگر کم از کم ان کو جتنے بہوانیں بالا میں بیٹھے ہوئی ہیں لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی کل مرنا ہے انہوں نے کوئی جو ہے مطلب کسی کو جواب نہیں دینا ہے روزے محشر والے دن بھی جواب نہیں دینا ہے یہاں پر تو جواب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا روزے محشر والے والے دن تو جواب دیں گے وہاں پہ ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان لوگوں کا گریبان ہوں گے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم تھینکفل ہیں میڈیا کے جو اس چیز کو کوریش دے رہی ہے ٹائم لگا رہی ہے اس کے بعد حکام بالا کے لیے اور تھوڑا سا آورویو کرتے ہوئے کہ تقریبا ہمیں گیارہ سال ہو گئے ہیں ہمیں ڈیلیور کیا جانا تھا اور ہمارے پلوٹس ہمیں دیے جانے تھے جو کہ ابھی تک نہیں دیے گئے اور ابھی بھی جو ہے وہ مطلب عدالتوں میں بھی کیس کیا ہے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے لیکن اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ہم حکام بالا سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں عثمان بزدار صاحب سے عمران خان صاحب سے کہ اس چیز کا جلد جل نوٹس لیا جائے جس طرح کہ باقی تمام سوسائیٹیز کے معاملات حل کر لیا جائے ہیں اس کا بھی حل کر لیا جائے اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈاکٹر امجد جو ہے وہ اس کی فوت کی ہوئی ہے اور وہ بندہ حالی ہاتھ اور اتنے برے حالات میں واپس چلا گیا ہے اور اتنا بتر انجام کسی کا نہیں ہوتا کہ اس کی مطلب لاش کے اوپر بھی سارے ہم لوگ متاثرین جو ہے وہ جا کے اپنے ہی پریشانیاں رو رہے ہیں اور اس کی اہلیہ کے لیے پیغام ہے اگر اس تک پہنچ رہا ہوتا ہو یا پہنچ جائے تو کہ میربانی کر کے اتنی سی وفا کر دو کہ وہ چلا گیا ہے اس کے اوپر کرزہ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے کرزہ اتارا جائے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کوئی شہید بھی ہے اور اس کے اوپر کرزہ ہے تو سب سے پہلے اس کا کرزہ اتارا جائے اس کو بھی شہید کو بھی کرزے کی معافی نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر کرزہ ہے وہ اپنے خاند کے اوپر یہ احسان کر سکتی ہے تو اس کے لیے بھی میسیج ہے اور حکام بالا کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اسمان بزدار کے لیے بھی میسیج ہے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں اسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنے گھر ملیں گے ہمیں اپنے پلوٹس ملیں گے اور یہ ان کی نظروں میں تھا اگر ایک گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اس کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس طرح ظلم ہو رہا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئے تو کل کو وہ بھی ذمہ دار ہے اس کو بھی اس چیز کا جواب دے ہونا پڑے گا اور ہمارا ایڈن کا ایشو انہوں نے اور ایشو کو یہ جاگر کیا ہے اور ہم سب سے ماری ریکویسٹ ہے کہ میں تقریباً دس بارہ سال باہر رہا ہوں اور وہاں سے ان کو ریگولری میں ان کی پیسے بھیجتا رہا ہوں اپنے پلات کے لیے اور جب یہاں میں میں آیا ہوں تو اب میرا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھے یہ کس حال میں پھر رہا ہوں یہ لوگ کس حال میں پھر رہے ہیں ڈاکٹر رمجے تو چلے گیا اور دوسری سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا رائٹس نہیں آپ دیں گے لوگوں کو پاہر پتا چلے گا وہ کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے عمران خان سارا دن کس چیز کی پی ایم یہ مارکیٹنگ کرتا ہے باہر سے پیسہ ہے کیسا پیسہ باہر آئے گا ان لوگوں کا تو واپس مل نہیں رہا دوسرے باہر سے لوگ جو بھی ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں ہم بھئی کہتے ہیں بھی دھیان سے انویسٹمنٹ کرنا ریگوری لے لیتے ہیں میری سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے پاورفول آدمی ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں سب لوگوں کی طرف سے پلیز ہمارا یہ رائٹ ہے ہمیں جلدی دلا دیں کہ یہ لوگ کچھ لوگ تو دنیا سے چلے گے رائٹ لیتے لیتے ہیں میرا خود بڑا بھائی جو ڈاکٹر تھا جس کی خواہش تھی کہ ریٹائر اونمنٹ رہو ان کے بعد میں یہاں گھر مناؤں گا وہ دنیا سے چلے گیا بہت سے لوگ چلے گئے اب خدارہ اس ملک کا کچھ ایمج بنائے لوگ باہر سے ان کو پتا چلے یہ محفوظ ملک ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آئیں کہ پیسہ غائب ہو گیا مافیا بیٹھا ہو ہے کوئی کسی کا گھر لوٹ لیا کسی کی زمین لوٹ لی کسی کی ڈکیتی کر دی اب خدارہ کچھ عمران خان صاحب بغر بیٹھ لیا تین سال ہو گئے ہیں اب آپ کے پاس اور ٹائم نہیں ہے لوگ آپ کے گرمان پہ آ رہے ہیں ہمیں انصاف دیں ہمارے پلوٹ سمید دیں ہم آپ نے وہاں پہ گھر بنائیں آرام سے رہیں اور اگین یہ ہے کہ میڈیا والا کا تھنکس ہے کہ وہ آئے ہیں یہ لوگ بیٹھے یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے یہ لیبرٹی رونڈوب آؤٹ پہ اب ہم آپ کا میسیج ہے آپ کے پاس جا رہے ہیں سپیشلی چیف جسٹرس آف پاکستان آپ کا بہت اچھا نام ہے گلزار احمد صاحب یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں